حضرت اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مولانا علیہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانتے تھے کہ اے اللہ آپ کے بندوں سے جو خاص تعلق ہے اس خاص تعلق کا ایک ذرہ مجھے بھی رسی فرما دے خاص تعلق تو ایسا خاص تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے ایک ایک دن میں ستر نبیوں کے قربانی شہادت منظور ہے لیکن نبیوں کو بھیجنا بند نہیں کیا یہ ہے وہ خاص تعلق ایسا خاص تعلق کہ بندے نا فرمانیوں کے تلے ہوئے ہیں لیکن مکھڑ میں جلدی نہیں کرتے یہ ہے وہ خاص تعلق ہمارا کوئی ملازم تھوڑی سی کوئی نا فرمانی کر لے ایک دفعہ دو دفعہ پھر تیسری دفعہ دیکھے کیا حال ہے اللہ اللہ جل جلالہ کا وہ خاص تعلق ہے اپنے بندوں سے جس تعلق کی بنا پر اللہ تعالی نے اپنی علیہ السلامات اور تسلیمات کو یکے بعد دیکھ رہے اور ایک ایک موقع پہ ایک ایک زمانے میں کئی نبیوں کو کئی کئی علاقوں میں بھیج کر یہ آواز لگوائی اس ساری انسانیت کو بتلا دو کہ میرا تم سے خاص تعلق ہے تو بھی تو اس کا پاس کر تو بھی تو لحاظ کر وہ ہم پہ لگاہے کرم ڈالیں اور ہماری طرف سے لگاہے جفا پڑتے رہیں کیا بے وفائی خدیث ہے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہی نشیبہ من نوری یہ اتنے سفید وال ہیں یہ میرے نور میں سے سفید وال میرے نور میں سے وَأَنَا أَسْتَحْئِيًا أُعَذِّبَ نُورِ بِنَارِي اور مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنے ہاتھ سے عذاب ہوں اللہ کوئن سفید والوں کی وجہ سے حیاء ہے کہ میں ان کو اپنے عذاب اپنے ہاتھ میں عذاب ہوں آگے کیا فرمارے اللہ تعالیٰ فستحیونی یا عبادی اے میرے بندوں تم بھی تو کچھ حیاء کرو اللہ حیاء کرے کہ میں اس کو کیسے آگ سے سزا دوں لیکن اس سفید والوں کو بھی تو حیاء ہو کہ میں اللہ کی کیسے نہ فرماری کروں کہ وہ میرے پر نگاہ کرم ڈال رہا اور میں اس کی نا فرمانیوں پر طولہ ہوا ہوں پھر بھی اللہ کو پھر بھی اللہ کو یہ بات گوارہ دیں کہ میری نا فرمانیوں پر طولہ ہوا ہے تو میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سمجھاؤ بتلاو ان کو جتلاو اور سکلاو کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تمہیں ناکام ناپراد کر دے گی جس یقین پہ تم ٹکے ہوئے ہو یہ یقین تمہیں برمان کر دے گی جس نقشے کے اندل ہونے کو تم سمجھ رہے ہو یہ نقشہ تمہیں وہاں نہیں دکھ لائے گی بلکہ ایک اکیلی ذات ہے اس ذات کو اپنے دل میں اتارو اس ذات سے ہونا سمجھو اس ذات کا یقین دل میں بساؤ زمان سے بھی کہو دل میں بھی اتارو کسے کہتے ہیں یقین دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے عربی زبان میں جب لفظ یقین کو وضع کرنے والے نے وضع کیا لفظ یقین کو بنانے والے نے بنایا تو یہ یقین بلند و بالا بہاڑوں کے تہ میں وادی میں ایک غار کے اندر پھیرے ہوئے اس پانی کو کہا جاتا تھا جس پانی کے اوپر باہر کی فضائی اثرات کا کوئی اثر ظاہر نہیں باہر کی طوفانی باہر کی طوفانی چکڑے پارشیں ہوایں آنڈیاں برباریاں اس کا اس بلند و بالا پہاڑوں کے تہمے وادی میں اندر غار کے اندر نیچے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس پانی کو عربی زمان والوں نے جب عربی زمان کو وضع کیا تو اس کا نام یقین رکھا گیا پھر پھر اس یقین کو اس یقین کے لفظ کو وہاں سے منتقل کیا گیا دل کی اس کیفیت پر دل کے اندر کی اس کیفیت پر کہ جس اندر کی کیفیت پر باہر کی شیطانی نفسانی تاغلتی اور ابلیسی حکومتیں اور ان کی جکڑیں اور ان کی طفانیں اور ان کے کریہ الفاظ اور ان کے بیٹو کی باتوں کہ اس دل کی کیفیت پر کوئی اثر نہ ہو اس کو یقین کہا جانا ہے اس لئے سارے اربیاء علیہ وسلمات اور تسلیمات کی محنت کا سب سے پہلا میدان دلوں کی یقین کی تبدیلی دلوں کی یقین کی تبدیل دل میں یہ بسانو دل میں یہ گھسانو دل میں یہ جمالو کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے لعوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا جو آپ کو اپنے اندر ہوتا انو موسیقی موسیقی